جو ریلی کی کال دے دی گئی ہے علماء مختلف مسالک اور مقاتف علماء کی طرف سے کہ ہم بھی ریلی کریں گے ہم بھی اپنی طاقت کا اظہار کریں گے ہم بھی اپنی من پاور کو شو کریں گے میرے دوست میرے عزیز میرے بھائیوں انتہائی عدب کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی اقل مندی کے ساتھ آپ کو ایک آجزانہ نوجوانوں کو باترس کر رہا ہوں کہ اپنی جوانی کی نشے میں اپنی قوت میں اپنی طاقت کے نشے میں احسان نہ ہو کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراب اسے یہ ملک ہے تو مسجدیں قائم ہیں یہ ملک ہے تو مدارس قائم ہیں یہ ملک ہے تو آپ کے دینی تمام معاملات قائم اور دائم ہیں یہ ملک ہے تو آپ ازادانہ نماز درود و سلام عبادت کر رہے ہیں یہ ملک نہ رہا اور کافروں کی حکومت رہی تو پھر یہ کچھ بھی نہ کر سکیں گے آپ ایسا نہ ہو کہ آنارکی کہ وہ آگ لگ جائے ملک کے اندر کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگ جائیں ایک دوسرے کو آگ لگانے لگ جائیں ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو مسلمان مسلمان کے ہی گلے کاٹنے لگیں مسلمان مسلمان کے ہی سینے گولیوں سے چھنے کرنے لگ جائے مسلمان مسلمان کے ہی گھر کی عزتیں لوٹنے لگ جائے اور پھر یمن و شام کے حالات پیدا ہو جائیں کہ مسلمان مسلمانوں کو بموں سے اڑانے لگے اور ہر طرف خون کے چھیتے ہو لاشے ہو نہ مرنے والے کو پتا کیوں مارا گیا نہ مارنے والے کو پتا کیوں مارا گیا نماز پڑھنے والا بھی مسلمان پڑھانے والا بھی مسلمان اڑھانے والا بھی مسلمان سب کلمہ پڑھنے والے ہیں اور کسی کو نہ پتا ہو یہ آگ لگی تو کیوں لگی اور گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے میں پوری قوم کے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں یا کابیرین کی کول ضرور ہے اس پر لبیگ بھی کہیں لیکن سمجھداری کا دامن حکمت کا دامن اپنی دانائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں دشمن ہمیں لڑانا چاہتا ہے ہمارے ہی تلوار سے ہمارے ہی گلے کٹوانا چاہتا ہے ہمارے ہی گولی سے ہمارے ہی بھائیوں کے سینے چھنی کرنا چاہتا ہے ہمارے ہی مولے میں ہمارے ہی خون کی ندیوں پر ہمارے ہی لاشوں کو تہرانا چاہتا ہے ہمارے ہی ملک کو ہمارے ہی ہاتھوں سے آگ لگوانا چاہتا ہے تاکہ دشمن دور سے بیٹھ کر تماشا دیکھے کہ مسلمانوں کو دیکھو ہم نے ذرا سی چنگاری لگائی ہونکہ مان کر انہوں نے آشیانے کو آگ لگا کر شونوں میں خود بڑکا دی آئے اگر ایک گروہ نے نادانی کی ہے تو دوسرا نادانی نہ کرے عقل سمجھ دانائی و حکمت سے دشمن کو پہچانے جو مسلمانوں کے مختلف گروہوں کو لڑانا چاہتا ہے مختلف انداز میں نہ غساخی برداشت کی جائے گی نہ شرارت کو برداشت کیا جائے گا نہ بے عدیبیوں کو سپورٹ کیا جائے گا نہ اس طرح کے لوگوں کی کسی طرح حمایت کی جا رہی ہیں سب کا بائیکارٹ کیا جائے لیکن یہ سارے معاملات حکمت و دانائی سے کیے جائیں ایسا نہ ہو کہ پورا ملکی انارکی کا شکار ہو جائے اور پھر ہائے افسوس سب کچھ لڑ گیا ایسا نہ ہو کہ اپنے ہی گریبان اور اپنے ہی ہاتھ اللہ حکمت و دانائی ہمیں آتا فرمائے یہودیوں کی سازش اسرائیلیوں کی سازش بیرونی قوتوں کی سازش سعودیہ عرب کے موجود سعودی نادان نالائق حکمرانوں کی پالیسیز اور بک جانے والے نام نہاد مسلمان رہنماوں کے سعودی بازی اللہ سب سے مسلم امہ کو محفوظ اور معمون فرمائے اور ہم سب کو ایمانی قوت جذبہ غیرت حکمت و دانائی اتا فرمائے نہ جب تک مت میروں میں خواہ جائے بتھا کی عظمت پر نہ جب تک مت میروں میں خواہ جائے بتھا کی عظمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اور کل بھی نبی علیہ السلام سے ہمارا رشتہ قائم تھا اور آج بھی نبی سے ہمارا رشتہ قائم ہے اور آئندہ بھی نبی اور اس کے دین سے ہمارا رشتہ قائم اور دائم رہے گا بتلا دو غستاخ نبی کو بتلا دو غستاخ دین کو بتلا دو غستاخ صحابہ کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مرمٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے وما علیہ اللہ البلاغ المبین